المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ بے نازا ہے چمن تجھ بے نازا ہے چمن الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین و افضل الصلاة و اتم التسلیم على سید المرسلین و على آله و اصحابه اجمعین اما بعد رب شرح لي صدری و يسر لي امری و حل الاقدة من لسان يفقه قولی اللہم ارن الحق حقا و رزقنا اطباعه و ارن الباطل باطلا و رزقنا اجتنابه اللہم صل على محمد و على آل محمد کما صلیت على ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد و على آل محمد کما بارکت على ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید تو آج کی کلاس میں ہمارے جو فہرست ہے ہمارے آج کے موضوعات کی تو اس میں پہلے ہے تعریف علم اصول الفق علم اصول الفق کی تعریف معناہ اللقبی اعتبار سے دوسرا ارکان علم اصول الفق اصول الفق کے ارکان اور تیسری جو بحث ہے وہ ہے سمارت علم اصول الفق علم اصول الفق کا فائدہ اس علم کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائد اور کیا سمارت حاصل ہوتے ہیں اور چوتھا ہے اقوال العلماء فی شرف علم الاصول علماء جو ہیں علم اصول کے بارے میں علم الاصول کی جو فضیلت یا اس کا جو شرف ہے اس کے بارے میں بعض علماء کے کچھ اقوال کا ہمیں ہاں پہ تذکرہ کریں گے اور پانچ بھی جو اہم بحث ہے وہ ہے ابواب اصول الفق جو علم اصول الفق ہے اس کے ابواب جن کو مصنف رحیم اخلا نے ذکر کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جو اس میں ہماری جو کتاب ہے اس کا شعر نمبر 33 تو اس میں مصنف رحیم اللہ فرماتے ہیں شیخ امریتی رحیم اللہ فرماتے ہیں اما اصول الفقہ معنن بن نظر فرماتے ہیں جہاں تک اصول الفقہ کے معنی کا تعلق ہے جب ہم دیکھیں گے بن نظر کس کی طرف لِلْفَنِّ فِي تَعْرِیفِهِ فَالْمُعْتَبَر یعنی جہاں تک اصول الفقہ کی تعریف کا تعلق ہے جب ہم اس کو ایز فن کی طرف دیکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں علم اصول الفقہ ایز فن جب ہم اصول الفقہ کی طرف دیکھیں گے معنن بن نظر ہم نظر کریں گے اس کے معنی کی طرف لِلْفَنِّ ایک فن کے طور پہ ایک فن کے طور پہ فِي تَعْرِیفِهِ فَالْمُعْتَبَر تو اس کی تعریف میں معتبر کیا ہے یعنی اصول الفقہ کی تعریف ایز فن اس میں معتبر تعریف کیا ہے تو اب یہ اصول الفقہ تاریخ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں فیزا کا یعنی المعتبر فیزا کا اس کی تاریخ میں معتبر کیا ہے فیزا کا ترق الفقہ عن المجملہ فرماتے ہیں اصول الفقہ سے ہماری مراد ہوتی ہے اصول الفقہ ترق اصول الفقہ دلائل عن المجملہ لیکن مجملہ اجمالی دلائل یعنی اصول الفقہ کی جو تعریف ہے بطور فن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصول الفقہ کہتے ہیں فقہ دلائل کو لیکن اجمالی دلائل کو عانی کا مطلب ہے یہ عانی عانی نے مجملہ یعنی مجمل دلائل کیسے جیسے عمر ہے اور نہائی ہے مفصل دلائل نہیں یعنی اصول الفق کہتے ہیں ہم فق کے دلائل کو اجمالی دلائل کو جیسے عمر و نہائی ہے اصول الفق مفصل دلائل کو نہیں کہتے ٹھیک تو ہم نے دیکھا کہ اصول الفق فق کے اجمالی دلائل ہیں اور وَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِالْأُصُولِي اور یہ کہ اصول الفق سے استدلال کیسے کیا جاتا ہے وَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِالْأُصُولِي اور یہ کہ ان اصول سے استدلال کیسے کیا جاتا ہے ایک ان اصول کو ہم دیکھیں گے ان دلائل کو دیکھیں گے دوسرا ان دلائل کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے استدلال کیسے کیا جاتا ہے اور تیسرا وَالْعَالِمُ الَّذِي هُوَ الْأُصُولِي اور عالم جو ان باتوں کو جانتا ہے اس کو ہم اصولی کہتے ہیں تو اصور الفقہ جو دلائل ہے اجمالی ان سے کیسے استدلال کیا جاتا ہے اور جو استدلال کرتا ہے اس کو ہم الاصولی کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اصور الفقہ جو ماہر ہو تو یہ جو دو یہ تین اشعار ہیں اما اصور الفقہ معنا بالنظر للفن فی تعریفه فالمعتبر فی ذاک ترق الفقہ عن المجملہ تو یہ ہے مختصر اصور الفقہ کی تعریف اس پہ اور بات ہو گیا آگے تو اگر آپ کو یاد ہوگا ابتدائی کلاسز میں ہم نے کہا تھا کہ تعریف اصور الفقہ بیعتبارعین کہ ہم اصور الفقہ کی تعریف دو اعتبارات سے کرتے ہیں ایک تعریف کو ہم کہتے ہیں افرادی افرادی تعریف اصور الفقہ کی تو اس میں ہم اصور الفقہ کے جو اجزاء ہوتے ہیں اصور الفقہ کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں معناہ الاضافی یعنی اس کے جو اضافی معنی ہے جیسے ہم نے کہا کہ اصول اور فقہ اصول کے کیا معنی ہے ہم نے کہا تھا فَالْأَصْلُ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ بُنِي وَالْفَرْءُ مَا عَلَىٰ سِوَاهُ يَنْبَنِي وَالْفِقْحُ عِلْمُ كُلِّ حُکْمٍ شَرْعِي جَا اجْتِحَادًا دُونَ حُکْمٍ قَطْعِي تو ایک ہے اصول الفقہ کو آپ ڈیفائن کریں گے ایز مضاف مضاف لِ ترکیب اصور الفقہ یہ ہم نے کہا کہ یہ مرقب اضافی ہے اصول مضاف ہے فق مضاف لِ ہے تو ہم نے کہا تھا اصول اصل کی جمع ہے اصل کے کیا معنی ہے اور فق کے کیا معنی ہے تو یہ تعریف جو ہے افرادی تعریف یہ ہم نے بیان کی تھی اسی وقت ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ دوسری جو اس کی تعریف ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لقبی تو اصول الفقہ کی افرادی تعریف پہ ہم نے بات کی ہے آج کی کلاس میں ہم اس کے اس کی جو لقبی تعریف ہے اس پہ بات کریں گے تو لقبی تعریف سے کیا مراد ہے يُرَادُ بِهِ اس سے مراد یہ ہے تَعْرِيفُهُ مِن جِهَةِ قَوْنِهِ عَلَى مَنْ عَلَىٰهَذَ الْفَن تو اس سے مراد ہے اصول الفقہ کی تعریف اس فن کے اعتبار سے یعنی اصول الفقہ کے لیے یہ ایک علم ہے اس فن کے لیے جس کو ہم فن کہتے ہیں ایک ہے اصول الفقہ ایز مرقب اضافی یہ مرقب اضافی ہے دو لفظوں سے بنا ہوا ہے دوسرا ہے اصول الفقہ ایز فن جو میں نے ابھی کہا تھا کہ اب اصول کے معنی بھی ہم نے دیکھے فقہ کے معنی بھی ہم نے دیکھے اب جو پوری یہ ٹرم ایک ہے اصول الفقہ اس کے معنی کیا ہے تو اس کو ہم معنی لقبی کہتے ہیں تو وہ تعریف ہم نے دیکھی کیا مصنف نے کیا بیان کیا تو فرمایا اصور الفقہ اصور الفقہ کیا ہے ترق الفقہ عن المجملہ یعنی اصور الفقہ فقہ کی اجمالی دلائل کو کہتے ہیں ترق مینس دلائل دلائل الفقہ ادلت الفقہ ترق الفقہ عن المجملہ یعنی فقہ کے اجمالی دلائل جس کو ہم نے لکھا ہے ادلت الفقہ الاجمالیہ فقہ کے اجمالی دلائل یہ ابھی آئے گا اس پہ ہم ابھی بات کریں گے اجمالی دلیل سے کیا مراد ہے اور تفصیلی دلیل سے کیا مراد ہے ایک تو یہ چیز ہے اصول فقہ کی تاریفی یہ ہے کہ یہ اجمالی دلائل فقہ ہے اجمالی دلائل فقہ دوسرا اس میں کیا آتا ہے کہ اب جو یہ فقہ کے جو دلائل ہمیں معلوم ہوئے اصول فقہ کے ذریعے اب ان سے استدلال کیسے کیا جائے گا کیفیت کیا ہوگی استدلال کی تو یہ آتا ہے وَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِالْأُصُولِ اور تیسرا وَالْعَالِمُ الَّذِي هُوَ الْأُصُولِ اور جو یہ عالم ہوگا اسے ہم اصولی کہتے ہیں وَحَالُ الْمُسْتَدِل تو اس میں یہ تین چیزیں آ جائیں گی اصول فقہ میں ہم نے یہ تین چیزیں دیکھی جو ڈیفنیشن ہاں پر بیان کی ہے امام العمریتی رحمہ اللہ نے کہ ایک تو یہ فقہ کے ادللہ ہے اجمالی دلائل تفصیلی دلائل نہیں ہے اور پھر دلائل سے کیسے استدلال کیا جاتا ہے اور استدلال کرنے والا کوئی ہوگا یہ ظاہر سی بات ہے پہلے آپ کے پاس دلائل ہوں گے پہلے دلائل کو متعین کرنا ہے تو یہ اصول فقہ کا کام ہے اب آپ نے دلائل متعین کیے اب ان دلائل سے استدلال کیسے کرنا ہے تو یہ بھی ایک بڑا اہم مرحلہ ہے تو اس کو بھی اصول فقہ ڈسکس کرتا ہے اصول فقہ اس چیز کو بھی زیر بحث لاتا ہے اس کے بعد دلائل کو بھی ہم نے تائے کیا دلائل سے استدلال کا طریقہ بھی تائے کیا لیکن کوئی شخص ہوگا جو یہ استدلال کرے گا تو وہ اصولی ہے جس کو ہم مجتہد بھی کہتے ہیں تو یہ تیسرا شخص ہوگا جو یہ کام کرے گا تو اسی لئے ہم کہتے ہیں اس میں یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں تو یہی وہ بات ہے اصول فقہ تعریف تو اگر آپ اصول فقہ تعریف یاد کرنا چاہے تو اس کی جو تعریف علامہ نے بیان کی ہے مختلف اعتبارات سے بات تو ایک ہی ہوتی ہے تو امام البیزاوی رحیم اللہ جو بڑے مشہور علامہ میں سے ہیں بہت بڑے مفسر ہیں بہت بڑے فقی اور بہت بڑے اصولی علامہ میں سے ان کا شمار ہے ان کی بڑی معروف اور مشہور کتاب ہے اصول الفقہ پہ من حج الوصول الہ علم الوصول تو اس میں فرماتے ہیں کہ اصول الفقہ اصول الفقہ کیا ہے معرفتو دیکھیں جس کو میں نے ریڈ سے ہائلائٹ کیا ہے اس پر آپ تھوڑا گور کریں فرماتے ہیں معرفتو دلائل الفقہ اجمالت کہ فقہ دلائل کو جاننا فقہ دلائل کو جاننا اجمال کے طور پر اجمالی طور پر دلائل فقہ جاننا اس کو اصول فقہ کہتے ہیں جس کو آپ ادلہ بھی کہہ سکتے ہیں الادلتو الادلہ یا دلیل ایک ہی بات ہے معرفتو دلائل الفقہ اجمالت فقہ دلائل کی معرفت اب اس میں علامہ کی دو رائے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دلائل ہی اصول الفق ہے وہ ایک تفسیلی مسئلہ ہے ایک دقیق فرق ہے ایک لطیف بحث علامہ نے کی ہے ہم اس کے طرف نہیں جائیں گے لیکن یہاں پہ آپ کے لئے میں وہ بتاؤں گا کہ کچھ علامہ نے کہا ہے کہ یہ جو دلائل ہیں دلائل ہی اصول الفق ہے لیکن کچھ نے کہا ہے دلائل اصول الفق نے ان دلائل کی معرفت اصول الفق ہے اسی لئے امام البیزاوی رحمہ اللہ جو ہیں قاضی البیزاوی انہوں نے معرفہ کا لفظ استعمال کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس معرفہ کو ہٹائیں گے آپ لکھیں گے دلائل الفق اجمالا تو یہ بھی صحیح ہے بعض علامہ اس کے قائل ہیں کہ اصول الفق فی نفس ہی دلائل ہی ہیں لیکن بعض نے کہا ہے کہ ان دلائل کی معرفت تو بہرحال یہ اس پر کبھی اور بات کریں گے فی الحالب یاد رکھیں کہ اصول الفق کیا ہے معرفت دلائل الفق تو اس میں عدلہ آگئی فق کے دلائل اجمالا اجمال کے طور پر وَقَيْفِيَّةُ الْاِسْتِفَادَةِ مِنْهَا دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا ایک تو آپ کو پہلے دلائل کو تائے کرنا ہے یہ جو دلائل تائے کرتا ہے کہ سورسز آف شریعہ کیا ہے سورسز آف اسلامی اللہ کیا ہے یا سورسز آف اسلام کیا ہے شورٹ میں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کام اصول فق کا ہے یعنی تحدید الادلہ دلائل کو متعین کرنا یہ اصول فق کا کام ہے اس کے بعد وَقَيْفِيَّةُ الْاِسْتِفَادَةِ مِنْهَا اب جب آپ نے اس کو متعین کیا دلائل کیا ہے اس کے بعد ہے قیفیہ استدلال کی کیفیت قیفیت الْاِسْتِفَادَةِ یا استدلال یعنی آپ سب استفادہ کیسے کریں گے اب آپ کو دلائل سے احکام الاحکام الشرعیہ کا استمباد کرنا ہے اس کا بھی کوئی پروسیجر ہوگا یہ تو الالٹب کام نہیں ہوگا دلائل سے احکام کو مستمبت کرنا اس کی ایک کیفیت ہوگی ایک پروسیجر ایک پروپر میتھوڈالوجی ہوگی ایک پروپر پروسیجر ہوگا اس کو بھی اصول فق دسکس کرتا ہے یعنی اصول فق میں ہم ادلہ کو دسکس کرتے ہیں اور اصول فق میں ہم ان ادلہ سے استمباد کی جو کیفیت ہے جو میتھوڈالوجی اور جو پروسیجر اس کو دسکس کرتے ہیں دو چیزیں اور تیسری بڑی اہم چیز ہے اس میں یعنی استفادہ کرنے والا اس کا حال یا حال المستدل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو استدلال کرے تو چونکہ یہ جو ہے دلیل دلیل سے طریقہ استمباد کا اور جو شخص سے کرے اس کی کچھ اہلیت ہوگی ظاہر سی بات ہے ہر ٹوم ڈک اور ہیری تو نہیں آئے گا جو استدلال اور استمباد کرے گا تو یہ جو شخص ہوگا جس کو ہم مستفید کہتے ہیں استفادہ کرنے والا دلائل کا ادلہ سے یا استدلال کرنے والا تو اس کو ہم ان تین چیزوں کو جب آپ ان تین چیزوں کو جمع کرتے ہیں دلائل کو فقہ دلائل کو اجمالا دلائل سے استمباد کی جو کیفیت ہے میتوڈالوجی ہے اس کو اور یہ میتوڈالوجی کرنے والا جو شخص ہوگا اس کی کیا صلاحیت ہونی چاہیے اس کی کیا شرائط ہونی چاہیے تو اس کو ہم اصور الفقہ کہتے ہیں اور انہی تین چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے امام البعیزاوی رحمہ اللہ نے جو چیزیں یہاں پہ ذکر کیا ہے انہی تین چیزوں کو یہاں پہ ہمارے سامنے امام العمریتی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے تو اب یہاں پہ یہ اس بات کو سمجھنا ہے جو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ جو دلیل ہوتی ہے دلیل دلیل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جو ادلہ ہم نے کہا تو ادلہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ادلہ یہ جو اجمالی دلیل اجمالی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دلیل ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اجمالی اور دوسری ہوتی ہے تفصیلی دلیل اجمالی اور دلیل تفصیلی کیونکہ جب ہم نے کہا کہ اصول الفق جو ہے یہ تفصیلی دلائل کو ڈسکس نہیں کرتا اصول الفق میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اجمالی دلائل کو تو اس کو سمجھنا ہے تو دیکھیں تفصیلی دلیل کہتے ہیں ہر مسئلہ ہر خاص مسئلے کی خاص دلیل کسی مسئلے کی جو بھی آپ کو ایک مسئلہ معینہ مسئلہ خاصہ کوئی خاص کوئی پٹیکیولر مسئلہ آپ کے پاس ہوگا آپ اس پٹیکیولر مسئلے کی دلیل بیان کریں گے مثلا آپ مجھ سے کہیں گے بھئی نماز کا حکم کیا ہے میں آپ سے کہوں گا نماز جو فرض ہے تو نماز کے بارے میں ہم نے حکم لگایا کہ یہ فرض ہے یا واجب آپ اسے کہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر واجب کا لفظی یوز کی ہے واجب اور فرض مترادف ہے جمہور کے نزدیک جیسا کہ ہم نے بات کی اس پہ تو آپ کہیں گے اقامت السلاح واجب ہے یہ تو حکم آپ نے لگایا اب اس کی دلیل کیا ہے آپ ایک پٹیکیولر دلیل اس کی دیں گے دلیل کیا ہے آپ کہیں گے اس کی دلیل ہے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اقیم السلاح نماز قائم کرو تو اقیم السلاح یہ اللہ نے حکم دیا ہے عمر ہے اور عمر آتا ہے وجوب کے لئے تو یہ جو آپ نے یہ دلیل اس کی دی اور دلیل بھی خاص ہے اقیم السلاح یہ جو اقیم السلاح آپ نے خاص دلیل بیان کی یہ دلیل تفصیلی ہے یا اسی طرح زکاة کے بارے میں اب دوسرا مسئلہ ہے یہ خاص مسئلے ہیں پٹیکیولر مسئلوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکاة کا کیا حکم ہے زکاة کا حکم یہ ہے کہ میں کہوں گا بھئے یہ بھی فرض ہے یہ بھی واجب ہے تو یہ دوسرا خاص مسئلہ ہے اس کی دلیل کیا ہے اسی طرح آپ مجھ سے پوچھیں گے سود کا یا ربا جس کو آپ کہتے ہیں ربا کا حکم کیا ہے تو ربا کے بارے میں ہم حکم شرعی میں سے جو حکم لگائیں گے ہم لگائیں گے اس پر حکم حرام کا ربا جو ہے یہ حرام ہے اب اس کی دلیل کیا ہے جب ہم مقصود دلیل دیں گے پٹیکیولر دلیل دیں گے اس مسئلے پر میں کہوں گا آپ سے اللہ پر قرآن میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا تو یہ جو آیت یہ جو آیت میں نے یہاں پر پیش کی یہ تفصیلی آیت ہے یہ جو آیت میں نے یہاں پر دو پیش کی یہ بھی تفصیلی آیت ہیں تو ان کو ہم دلائل تفصیلی کہتے ہیں ہر مسئلے پر معین مسئلے پر خاص مسئلے پر اس خاص مسئلے کی جو دلیل ہوتی ہے اس کو دلیل تفصیلی کہتے ہیں دوسری اس کو کہتے ہیں دلیل تفصیلی یعنی جو بھی آپ سے مسئلہ پوچھا جائے آپ اس کی دلیل دیں ہوگی یا تو وہ حدیث ہوگا یا تو اس پہ اجماع ہو سکتا ہے یا تو اس پہ قیاس کیا ہوگا علامانے جو بہرحال دلائل ہیں تو وہ تفصیلی دلیل بیان کرنا وہ دلیل کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دلیل تفصیلی اجمالی دلیل کہتے ہیں اجمالی دلیل میں آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ دلیل کیا ہے سورس کیا ہے ایک دیکھیں یہاں پہ اجمالی دلیل اس کو سمجھے آپ یہاں پہ آپ sources کو discuss کرتے ہیں یہ جو شریعت کے جو sources ہیں دلیل کہیں گے کسے اجمالی طور پہ تفصیلی طور پہ نہیں یعنی دلیل کس چیز کو کہتے ہیں کیا قرآن دلیل ہے کیا سنت دلیل ہے کیا اجمع دلیل ہے کیا استحسان دلیل ہے کیا مسال مرسالہ دلیل ہے کیا عرف دلیل ہے تو آپ اس میں sources کو discuss کریں گے جب آپ sources of law کو بڑے پائمانی پر discuss کریں گے آپ چھوٹی مثالوں کو discuss نہیں کریں گے چھوٹی مثالوں کو آپ اصول الفقہ میں ڈسکس نہیں کرتے ہیں اگر کرتے بھی ہیں تو مثال کے لئے کرتے ہیں اصول الفقہ جو اصل موضوع ہے وہ ہے یہ اجمالی دلائل یعنی فی نفسی دلیل کہیں گے کسی ٹھیک ہے پھر جب آپ نے مانا مثلا اجمالی دلیل میں سے براڈلی آپ کہتے ہیں دلیل قرآن ہے یہ ہے اصول الفقہ موضوع قرآن ایز دلیل اصول الفقہ موضوع ہے السننہ سننہ ایز دلیل اجمالی طور پہ قرآن ایز ایتھاریٹیٹو ایویڈنس اسی طرح سنت ایز ایتھاریٹیٹو ایویڈنس یا اصول الفقہ ڈسکس کرے گا قیاس کو تو یہ براڈلی آپ ڈسکس کرتے ہیں دلائل کیا ہے سورس آف اسلامی اللہ کیا ہے پھر انہی میں سے ان سورسز میں سے جب آپ ایک ایک دلیل دیں گے کسی مسئلے پہ مخصوص مسئلے پہ وہ دلیل تفصیلی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو سمجھے اس بات کو پھر بھی اس کی وضاحت کے لئے میں نے یہاں پہ دو سلائیڈز لائی ہیں آپ کو سمجھانے کے لئے تو میں نے کہا ہے کہ الادلت تفصیلیہ ادلت تفصیلیہ کیا ہوتی ہے یہ جزئی دلیلیں ہوتی ہیں جز جز پہ یہ دلیلیں ہوتی ہیں ان میں سے ہر دلیل کسی خاص مسئلے پہ دلالت کر رہی ہوتی ہے ہر دلیل کا کسی خاص مسئلے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وَيَنُصُ عَلَى حُکْمٍ مُعَيَّنْ لَهَا اور وہ کسی پٹیکیولر حکم پہ دلالت کرتی ہے مثل قول ہی تعالی اللہ پاک فرماتے ہیں خُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ تم پہ تمہاری ماں کو حرام کیا گیا ہے ان سے نکاح کرنا ہے فَهَذَا دَلِيلٌ تَفْصیلی یہ تفصیلی دلیل ہے کیونکہ یہ قرآن کی ایک آیت ہے آپ ایک مخصوص مسئلے پر ایک مخصوص دلیل دے رہے ہیں دلیل جزئی یعنی یہ جزئی دلیل ہے جو ایک خاص مسئلے سے جس کا تعلق ہے ایک خاص مسئلے پر ایک خاص دلیلہ پیش کر رہے ہیں اور وہ خاص مسئلہ کیا ہے وَهِيَنْ نِكَاحُ الْأُمَّهَاتُ وہ ہے ماں کے ساتھ شادی کرنا یہ مسئلہ ہے وَيَدُلُّ عَلَى حُکْمٍ مُعَيَّنْ اور یہ ایک خاص مسئلہ ہے وہ کیا ہے ماں کے ساتھ نکاح اور یہ دلالت کرتا ہے ایک خاص حکم پر وَهُوَ خُرْمَةُ نِكَاحِ الْأُمَّهَاتُ وہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے تو خاص دلیل خاص مسئلے پر دلالت کرتے ہیں اس کو دلیل تفصیلی کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد الْعَدِلَّةُ الْعِجْمَالِيَّةُ جب ہم نے کہا الْعَدِلَّةُ اِجْمَالِيَّةُ جو اصور الفقہ موضوع ہے وہ کیا ہے وہ یہ خاص مسائل نہیں ہے قرآن کی آیتیں نہیں ہیں اس میں خاص آیات یا آحادیث نہیں بلکہ کیا ہے ہی المصادر الْعَخْقَامِ شَرْعِيَّةُ اس کو سمجھے اس لئے اس کے لئے میں نے سورسز کا لفظ استعمال کیا تھا یعنی اجمالی میں آپ مسادر کو ڈسکس کرتے ہیں المصادر جہاں سے سادر آپ کا دین ہوتا ہے جو سورسز ہیں یہ مصادر الْعَخْقَامِ شَرْعِيَّةُ یہ شرعی احکام کے مصادر ہیں اور وہ کیا ہیں قَالْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسُ جیسے کتاب سنت اجمع اور قیاس تو اس کو آپ اصول الفقہ میں ڈسکس کرتے ہیں اور وَالْعِلْمُ بِهَا يَكُونُ مِنْ حَيثُ عِلْمِ بِحُجِّيَّتِهَا وَمَنزِلَتِهَا اور ان کی منزلت کس دلیل کا کیا مقام ہے فِي الْإِسْتِدْلَالِ بِحَا یعنی استدلال میں کس کا کیا مقام ہے اور کس کو ترجی دی جائے گی اور وَوُجُوهُ دَلَالَتُ النَّسِ حَسْبَ اِخْتِلافِ اَحْوَالِ حَاذِهِ الْعَدِلَّةِ وَوَجُوهُ دَلَالَتِ النَّسِ اور نس کی جو دلالت ہے اس کی جو صورتیں ہیں حَسْبَ اِخْتِلافِ اَحْوَالِ حَاذِهِ الدِّلَالَةِ اور اس دلالت میں جو اختلاف ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یعنی نس کی جو دلالت ہے ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس دلالت میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اسی طرح وَمَعْنَ الْإِجْمَائِ وَشُرُوتِهِ اجماع کو ڈسکس کرتے ہیں اجماع کا مطلب کیا ہے اور اس کے شروع کیا ہے وَأَنْوَائِ الْقِيَاسِ وَعِلَّتِهِ قیاس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی اللت کو ڈسکس کرتے ہیں وَتُرُقِ التَّعْرُّفْ عَلَى حَذِهِ الْإِلَّةِ اور اس اللت کو ہم کیسے پہچانیں تُرُقُ التَّعْرُّفْ اللت کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْحَاسِ اور اسی طرح اور بھی بحثے المتعلقہ جو ریلیٹر ہیں بِالْقِيَاسِ قیاس کے ساتھ وَبِسَائِرِ الْعَدِلَّةِ الْإِجْمَالِيَّةِ اور جو باقی اجمالی عدلہ ہیں ان کے ساتھ جن کا تعلق ہے تو اگر آپ دیکھیں گے یہاں سے واضح ہو جائے گا کہ دلائل اجمالی یہ ہے کہ اسلام کے سورسز کیا ہیں سورسز آف اسلامی اللہ کیا ہے اس کو آپ اصول فکر میں ڈسکس کرتے ہیں پھر ان دلائل سے یہ جو یہ اجمالی دلائل ہیں ان سے پھر مخصوص مسئلے پہ دلیل پیش کرنا مخصوص حکم پہ دلیل پیش کرنا اس کو ہم دلیل تفصیلی کہتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور بحث ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعُصُولِ وَالْفَقِي اب اصولی اور فقی میں کیا فرق ہوتا ہے جو اصولی عالم ہوتا ہے اس میں اور فقی کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے تو اصولی جو ہوتا ہے الْعُصُولِ اصولی عدلہ سے بحث کرتا ہے اصولی کیسے مِنْ حَيْثُ دَلَالَتُهَا عَلَى الْعَحْكَامِ شَرْعِيَةِ وہ دیکھتا ہے کہ شریعت کے احکام پہ ان کی دلالت کیسے ہے ٹھیک ہے تو اصولی عدلہ یا موٹا فرق آپ اسراء یاد رکھیں کہ اصولی جو ہوتا ہے وہ ادلہ اجمالیہ پہ بحث کرتا ہے اور الْفَقِي جو فقی ہوتا ہے يَبْحَسُ فِي الْعَدِلَّةِ الْجُزْعِيَةِ وہ دلائلِ جُزْعِيَةِ یعنی دلائلِ تفصیلیہ پہ بات کرتا ہے اصولی علامہ کا جو موضوع ہوتا ہے وہ دلیلِ اجمالی ہوتی ہے اور فقی جو ہوتا ہے جس چیز کے ساتھ وہ بحث کرتا ہے وہ دلیلِ جُزْعِ ہوتی ہے یا دلیلِ تفصیلی لِيَسْتَنْبِتَ الْعَحْكَامَ الْجُزْعِيَةِ منہا تاکہ وہ اس سے جزئی دلیلوں سے جزئی احکام نکالے یعنی دلیل سے مخصوص کوئی مسئلہ نکالے مستعیناً بالقوائد الْعصولیہ ہاں اس میں وہ اصولی قوائد کو استعمال کرتا ہے یہ قوائد اصولی علمانے بنائے ہوتے ہیں یہ فقی نے بناتا ہے وَالْعِحَاطَةِ بِالْعَدِلَّةِ الْعِجْمَالِيَّةِ وَمَبَاحِسِهَا اور اس نے احاطہ کیا ہوتا ہے یعنی اس نے سمجھا ہوتا ہے کہ اجمالی عدلہ کیا ہے اور ان کے مباحث کیا ہے اور یہ عدلہ اجمالیہ جو ہوتے ہیں ان کو متعین کیا ہوتا ہے اصولی نے یعنی اصولی جو ہے وہ عدلہ اجمالیہ کو ڈسکس کرتا ہے اور ان کی دلالت کو فقی فر ان عدلہ کو یوز کرتا ہے تفصیلی حکم نکالنے کے لئے تو اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں اذن ہم کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اصولی عالم ہوتا ہے وہ واضح ہوتا ہے وہ وضع کرتا ہے وہ بناتا ہے اور جو فقی ہوتا ہے وہ اخذ کرتا ہے وہ لیتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے سمجھا ہوگا کہ اصول الفق کہتے کسے ہیں اصول الفق جو ہوتا ہے اس میں آپ دلائل کو ڈسکس کرتے ہیں اجمالی دلائل کو تعریف اب اس کے بعد ارکان علم اصول الفق اصول الفق کے جو ارکان ہے یہ بھی بڑی اہم بحث ہے اصول الفق کے ارکان جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا ہم نے جب آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا اصول الفق کہتے ہیں ہم فق کے اصول کو تو فق کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا ہم نے کہا تو جو فق ہے وَالفق حُو عِلْمُ قُلِّ حُکْمٍ شَرْعِ جَا اجْتِحَادًا دُونَ حُکْمٍ قَتْعِ فق جو ہے وہ حکم شرعی کا علم ہے تو اصول الفق میں جب آپ فق کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلی چیز جو اس میں آئے گی جو آپ کی بورڈ پر لکھا ہے وہ ہے مباحث الحکم شرعی تو اصول الفق کا ایک رکن جو ہے وہ ہے حکم شرعی الحکم الشرعی حکم شرعی کہتے کسے ہیں حکم شرعی کا نیچر کیا ہے حکم شرعی کی اقسام کتنی ہیں وہ ساری تفصیل تو اس میں پھر اور بھی مباحث آ جاتے ہیں وہ ان تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے اس میں ہم حاکم کی بحث کرتے ہیں حکم شرعی کی بحث کرتے ہیں المحکوم علی کی بحث کرتے ہیں وغیرہ تو وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں المحکوم فیہ وغیرہ تو مباحث الحکم شرعی تو اصول الفق کا جو ایک رکن ہے وہ حکم شرعی ہے آپ کہیں گے یہ حکم شرعی آپ نے کہاں سے لائے تو میں کہوں گا یہ ہم نے فق سے لائے ہے اصول الفقہ جو ہے اس میں فقہ دلائل کو ڈسکس کرتے ہیں تو فقہ ہے وہ حکم شرعی کا علم ہے والفقہ علم كل حکم شرعی جا اجتحادا دون حکم قطعی تو ایک رکن جو اصول فقہ ہے وہ ہے حکم شرعی یہاں پہ ہم بڑی اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں دوسرا دوسرا جو ہم نے ابھی دیکھا ادلہ الادلت الاحکام یا ادلت الاحکام ادلت الاحکام ان احکام کے اب دلائل ایک تو حکم شرعی کیا ہے حکم شرعی کا نیچر کیا ہے پھر ہم دیکھتے حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں حکم تکلیف اور حکم وزی پھر ان کی تفصیل تو وہ سارا اصول فقہ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ان حکم شرعی جو ہیں ان کے دلائل کیا ہے ادلہ یہ ہم نے ابھی دیکھا جس کو ہم نے کہا عانی ترک الفقہ ترک الفقہ عانی المجملہ ترک الفقہ ادلت الاحکام تو ہوا دوسرا رکن تیسرا رکن جو آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا ہے وہ ہے ترکو استمبات الاحکام ترکو یا ترکو الاستمبات ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ترکو الاستمبات حکم شرعی حکم شرعی جن دلائل سے ہم ان کو اخذ کریں گے ان ادلہ اور جو اس میں پروسیجر ہوگا ترکو الاستمبات اور چوتھا یہ جو آدمی ہوگا جو ایک کام کرے گا جس کے بارے میں ہم نے کہا حال المستفید یا حال المستدل تو وہ آ جائے گا اجتہاد اجتہاد پلس مجتہد ظاہر سی بات ہے جب آپ حال المستدل کو ذکر کریں گے تو اس میں مجتہد بھی آ جائے گا تو ہم مختصر اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اصول فقہ جو ارکان ہے ایک ہے حکم شرعی دوسرا ہے ادلہ الاحکام تیسرا ہے ترکو استمبات الاحکام چوتھا ہے الاجتہاد و شروطو ہو اجتہاد کسے کہتے ہیں اور اس کے شروط کیا ہے اور مجتہد کون ہے مجتہد میں کیا اہلیت ہونی چاہیے اور اسی کے زمن میں پھر آتا ہے تقلید و معنہ ہو تو اس میں ہم تقلید کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور تقلید کے معنہ کو بھی تو یہ چیزیں اس میں اس کتاب میں بھی انشاءاللہ آ جائیں گی تو یہ تو ہوا مختصر طور پر اصول فقہ تعارف اور اصول فقہ کے ارکان اب آج کی کلاس جو ہے اس میں فردر جسی پر ہم بات کریں گے جو میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا وہ ہے سماراتو علم اصول الفقہ علم اصول الفقہ سمارا علم اصول فقہ فائدہ تو یہ بڑی اہم بحث ہے اس کو آپ سمجھے تو پہلی چیز جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے اصول الفقہ پڑھنا کیوں ہے اور اصول فقہ فوائد کیا ہے ٹھیک ہے تو اصول الفقہ جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے ایک فائدہ جو میں نے پہلے لکھا ہے تحدید الادلت الشرعیہ وتعینوہا سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دلائل جو ہے شرعی دلائل جو ہے تحدید الادلہ شرعی دلائل جو ہیں جو سورس اسلامی اللہ ہیں ان کی آپ حد بندی کرتے ہیں تحدید کا مطلب ہے حد بندی یہ دیکھیں یہ کتنا اہم ہے اگر صرف یہی ایک بات اس میں ہوتی ہے صرف یہی ایک پوائنٹ ہوتا اصول فقہ کے اس میں اس کو پڑھنے کا اگر صرف یہی ایک فائدہ ہوتا تو یہ فائدہ کافی تھا اور یہ تمام فائدوں پر لگ بگ باری تھا پہلی بات یہ ہے کہ دلیل شرعی کہیں گے کسے کل کو کوئی شخص جیسے پچھلی کلاس میں بھی ہم نے کہا کوئی شخص کہے گا بھئی فطرت دلیل شرعی ہے تو کیا واقعا انسان کی فطرت شرعی دلیل کوٹ ان کوٹ ہے کیا واقعی انسان اور اگر یہ دلیل شرعی ہے تو کس کی فطرت دلیل شرعی ہے یہ جو فطرت ہے یہ کوئی منظمت چیز نہیں ہے it varies from area to area it varies from person to person صحیح فطرت یا جو شرعی دلیل ہے اس کا تعیون کون کرے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا تعیون اصول فقہ ہی کرتی ہے تو اصول فقہ میں کیا ہے پہلے تحدید الادلہ دلائل کی تحدید کرنا دلیل کسے کہیں گے کوئی شخص کہے گا بھئی میں نے خواب دیکھا خواب میں مجھے یہ چیز دکھائی گئی بھئی کیا خواب دلیل شرعی ہے کوئی شخص کہے گا بھئی میرا ذوق کہتا ہے کوئی کہے گا بھئی مجھے قشف ہوا کوئی کہے گا بھئی میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی مجھے الہام ہوا تو یہ ساتھی چیزیں ہم کہیں گے بھئی ان میں سے آپ کی کوئی بھی جو بات ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ دلائل شریعہ میں سے نہیں ہے ہاں الگ بات ہے اگر اسلام کے خلاف نہیں ہے تو اس پہ بات ہوگی لیکن یہ دلیل شریعہ نہیں بن سکتے کیوں کیونکہ دلائل شریعہ کی جو تحدید ہے دلائل شریعہ کی تحدید ہمارے علماء نے کی ہے اور یہ کام اصولی علماء نے کیا ہے تو اصول الفقہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ دلیل شریعہ کی تحدید ہوتی ہے حد بندی ہوتی ہے اور ساتھ میں تعین ہا اور سپیسفیکلی پتا چلتا ہے کہ کون سی دلیل ہے جو شریعہ دلیل ہے اور کون سی دلیل نہیں ہے تو اس کو آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں یا علمی زبان میں ضبط اصول الاستدلال دیکھیں بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اصول الاستدلال کو ضبط کرنا یعنی استدلال کی جو دلائل ہیں ان کو ضبط کرنا یہ اصول الفقہ ایک کام ہے ایک یہ بہت اہم بات ہے دوسرا اصول الفقہ جو دوسرا فائدہ ہے یہ ہم نے دیکھا ایک تو یہ دلیلوں کو تائے کرتا ہے دوسرا یہ آپ کے لئے جو مجتہد ہوتا ہے مجتہد کے لئے یہ صحیح منحج اس کو بتاتا ہے الموسل الہ استمباد الاحکام جس کو اختیار کر کے وہ احکام کو استمباد کر سکتا ہے احکام کا استمباد کر سکتا ہے اصول الفقہ ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ دلائل کو تائے کرتا ہے آپ کے لئے تحدید و تعین کرتا ہے عدل اللہ شریعہ کی دوسرا فائدہ اصول الفقہ یہ ہے کہ یہ مجتہد کے لئے ایک راستہ ہموار کرتا ہے ایک صحیح راستہ جس سے وہ استمباد کر سکے احکام کا صحیح طریقے پر کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا وَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِالْعُصُولِ اصول سے کیسے استدلال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو اصول فقی بتائے گا اور وَيَزَعُ عَمَامَهُ مَنْحَجًا وَازِحًا وَمُسْتَقِيمًا اور اس کے سامنے ایک واضح اور صحیح منحج رکھتا ہے مجدحد کے سامنے ایک تو دلیل سامنے رکھی اب اس کو ان دلائل کے پاس جانا ہے کہا کہ یہ منحج آپ کو اختیار کرنا ہے تو یہ اصول الفقی اس کے سامنے ایک واضح منحج سامنے کھڑا کر دیتا ہے اس شخص کے لئے فِي قَيْفِيَتِ الْإِسْتِمْبَاد استمباد کرنے کی جو قیفیت ہوگی اس میں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھی بڑی علمی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو دوسرا فائدہ ہے وہ کیا ہے زَبْتُ حَرَكَتِ الْإِسْتِمْبَاد استمباد کی جو یہ مومنٹ ہے استمباد کا جو عمل ہے اس کو ضبط میں لانا آپ سمجھیں اس کو ضبط میں لانا وَتَصْوِيرُ دَائِرَةِ الْإِجْتِحَاد اور اجتحاد کا جو دائرہ ہے اس کی حد بندی کرنا یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ کس طرح آپ کو اجتحاد کرنا ہے اور کن مجالات میں آپ کو اجتحاد کرنا ہے اور کہاں پہ آپ کو اجتحاد نہیں کرنا ہے تو یہ بھی بہت ایک اہم فائدہ ہے ایک تو دلائل کی تحدید اور پھر ان دلائل سے استمباد کرنے کا صحیح طریقہ تو اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصول الفقہ کیا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے آسان الفاظ میں اصول الفقہ کیا ہے تو آپ کہیں گے اصول الفقہ آلت لفحم الوحیائن بڑی اہم بات ہے کہ یہ ایک آلہ ایک ٹول ہے اصول الفقہ ایک ٹول ہے آلت ایک ٹول ہے کس لئے لفحم الوحیائن جس سے آپ وحیائن کو وحیائن یعنی قرآن و سنت جس سے آپ قرآن و سنت کو سمجھ سکیں اور دیکھیں یہ اگر یہی ایک فائدہ ہوتا یہ فائدہ بھی کافی تھا تو اسی لئے امام ابن تیمیہ رحیم اللہ فرماتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اصول الفقہ ایک بدقسمتی ہمارے ہی ہیں یہ ہوئی کہ ہم نے اصول الفقہ کو خاطر خطاوجہ نہیں دی جس توجہ کا ہے حق دار و مستحق تھا تو امام ابن تیمیہ رحیم اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوہ میں فرماتے ہیں وَلِحَاذَا اسی لئے قَانِ الْمَقْصُودُ مِنْ اصول الفقہ اصول الفقہ سے مقصود کیا ہے اَنْ يُفْقَحَ مُرَادُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِالْكِتَابِ وَسُنَّةِ کہ ہم سمجھیں اللہ اور اس کے رسول کی مراد کیا ہے کتاب و سنت سے یعنی کتاب و سنت میں اللہ اور اس کے رسول کی مراد کیا ہے اَنْ يُفْقَحُ فهم حاصل کرے اس کا جیسا کہ میں نے کہا کہ اصول الفقہ بڑا ایک فائدہ ہے اب قرآن و سنت کے لئے ایک طول ہے یہ ٹھیک ہے قرآن و سنت کی انڈرسٹیننگ کے لئے ایک طول ہے اور اسی بات کو امام ابن جزی المالکی الغرناطی رحمہ اللہ نے بیان فرمائے اپنی کتاب تقریب الوصول میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَنِّعْمَ الْعَوْنِ عَلَى فَحْمِ کِتَابِ اللَّهِ فرماتے ہیں یہ کتنا بہترین مددگار ہے اصول الفقہ کتنا ہی بہترین مددگار ہے عَلَى فَحْمِ الْكِتَابِ اللَّهِ اللَّهِ کی کتاب کو سمجھنے میں وَسُنَّتِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّمْ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو یہ دو چیزیں ہم نے دیکھی ایک دلائل کی تحدید اور دوسرا صحیح منحج جس کو مجتہ اختیار کرے اور وہ استنباتِ احکام تک پہنچیں اور تیسرا فائدہ جو علام نے اس کا بیان کی ہے وہ کیا ہے بڑا اہم فائدہ ہے اِنَّ حَادَ الْعِلْمْ يَرْفَعُ الرَّاسِخَ فِيهِمِ مِن مَرْتَبَةِ الْمُقَلِّدِينَ الْمَرْتَبَةِ الْمُجْتَحِدِينَ دیکھیں یہ بھی بہت بڑا فائدہ اگر یہی ایک فائدہ اصول الفقہ ہوتا تو یہ کافی تھا کہتے ہیں یہ جو علم ہے علم اصول الفقہ جو ہے جس شخص کو اس میں رسوخ حاصل ہو یعنی جس شخص کو اصول الفقہ میں مضبوطی حاصل ہو اس شخص کو اصول الفقہ مقلدین کے مرتبے سے اٹھا کے مجتہدین کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے کیونکہ اجتہاد کے لیے جو چیزیں آپ کو ضرورت ہے وہ ساری چیزیں ڈسکس اصول الفقہ کرتا ہے مجتہد اجتہاد کرے گا دلیل شریع کو دیکھ کے تو یہ بتائے گا کہ آپ کے سامنے دلیل شریع کیا ہے مجتہد اخذ کرے گا وہ استمباد کرے گا احکام کا تو اصول فقہ آپ کو بتاتا ہے کہ احکام شریع کیا ہے ٹھیک ہے تو مجتہد ایک پروسیجر اس کو چاہیے فالو کرنے کا جس سے وہ احکام کو نکالے ادلہ سے تو یہ بھی آپ کو اصول فقہ بتائے گا یہ پروسیجر کیا ہے اب مجتہد کہے گا کہ کون اجتہاد کرے گا اور کون اجتہاد نہیں کرے گا یہ بھی طائق کرنا ہے تو یہ چیز بھی آپ کو اصول فقی بتائے گی کہ کیا کہتے ہیں اسے کون شخص ہے جو اہلیت رکھتا ہے اجتہاد کی اور کون نہیں تو جس شخص کو اس علم میں رسول خاصل ہوا اس کو یہ مقلدین کے مرتبے سے اٹھا کے مجدہدین کے مرتبے تک علم پہنچ جاتا ہے یعنی اتنا اچھا یہ آپ کا مددگار اور معاون ہے اس سلسلے میں تو اسی بات کو امام ابن جزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنَا هِكَ مِنْ عِلْمٍ فرماتے ہیں تمہارے لئے کافی ہے وَنَا هِكَ مِنْ عِلْمٍ کافی ہے تمہارے لئے وہ علم يَرْتَقِي النَّاظِرُ فِيهِ یعنی وہ علم تمہارے لئے کافی ہے جس میں گور کرنے سے ایک انسان کہاں پہنچتا ہے اٹھتا ہے یعنی وہ علم جو آپ کو اٹھاتا ہے عَنْ حَزِيزِ رُطْبَةِ الْمُقَلِّدِينَ مُقَلِّدین کے پست درجے سے یعنی وہ علم آپ کے لئے کافی ہے جس میں گور کرنے والا یہ پہنچتا ہے کہاں اٹھتا ہے مُقَلِّدین کے پست درجے سے الى رفی درجت المجدہدین مجدہدین کے ایک اونچے درجے کی طرف ٹھیک ہے تو یہ اصول فقہ کا کام ہے وَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ کہتے ہیں کم سے کم اس کا فائدہ کیا ہے اصول فقہ اَنْ يَعْرِفَ وُجُوهَ تَرْجِح آپ اسے ترجیح کی وجو پہچانیں گے ترجیح کس طرح دینی ہے کس بنیاد پہ دینی ہے کس چیز کو کس چیز پہ ترجیح دینی ہے کم سے کم فائدہ اصول فقہ ہے اگر آپ مجدہد نہ بھی بنے لیکن کم اس کم فائدہ یہ ہے کہ وجوہ ترجیح کا آپ کو علم حاصل ہوگا فَيُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّاجِحِ وَالْمَرْجُح راجِ وَالْمَرْجُحِ کے درمیان فرق کر پائے گا وَيُمَيِّزُ بَيْنَ الصَّحِيْهِ وَالْسَّقِيمِ اور صحیح اور سقیم یعنی صحیح اور غلط کے درمیان یہ فرق کر پائے گا ٹھیک ہے تو اسی لئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بڑا پیارا قول ہے امام ابن تیمیہ کا فرماتے ہیں فَكُلُّ مُجْتَحِدٍ فِي الْإسْلَامِ فرماتے ہیں اسلام میں جو بھی مجتہد ہے جو بھی مجتہد اسلام میں آیا ہے آج تک فَهُوَ اُصُّلی تو وہ اُصُّلی ہوتا ہے تو ہر مجتہد اُصُّلی ہوتا ہے یہ امام ابن تیمیہ نے بڑی پتے کی بات بتائی ہے کہ ہر مجتہد جو ہوتا ہے یہ اُصُّلی ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ غلط فہمی بھی رفع ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے یہاں ایک عام تاثر بعض آئیمہ کے بارے میں ہیں کہ وہ انہوں نے دلیل کے بغیر بات کی یا اُصُّلوں کے بغیر بات کی تو بات وہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ ان کے اُصُّل پھر بعد میں مدون ہوئے کیسے مدون ہوئے وہ الگ بات ہے لیکن یہ سمجھنا کہ ان عام کے پاس اُصُّل نہیں تھے انہوں نے کوئی کتاب اس پہ نہیں لکھی ہے امام شافی رحمہ اللہ سے پہلے تو ان کے پاس اُصُّل نہیں تھے وہ الالٹب کام کرتے تھے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ اُصُّلی ہوتا ہے اس کے پاس اپنا ایک اُصُّلی نظام ہوتا ہے ایک اُصُّلی ڈانچہ ہوتا ہے ایک اُصُّلی سٹرکچر ہوتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے یا جس میں رہتے ہوئے وہ احکام شرعیہ کا استمباد کرتا ہے ایک میتھوڈالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت اہم فائدہ ہے اس کا تو یہ تو ہوئی اُصُّل فق کے کچھ فائدہ ہے ایک اور فائدہ جو اس سلسلے میں علامہ نے بیان کیا ہے وہ بھی بہت اہم فائدہ ہے اور اس کو پیش نظر رکھ کے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اُصُّل فق کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو کہتے ہیں کہ تو یہ من ہے یہاں پہ یہ گلتی سے اس کو میم ہو گیا ہے یہ نون ہے وہاں پہ ٹھیک ہے تو کہتے ہیں اُصُّل فق کا جو ایک بہت اہم فائدہ ایک ہے وہ یہ ہے فرماتے ہیں یہ ایک ایسا وسیلہ ہے ایک ایسا کامیہ وسیلہ ہے جو دین کو حفاظت کرے گا حفظ الدین اور یہ بہت اہم بات ہے آج کے زمانے میں خصوصا جو دین کی حفاظت کرے گا کس سے منت تحریف دین کی تحریف سے حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ جو ہمارے پاس ہے وہ علم اصول ہے ورنہ ہر شخص آتا ہے اس کے دماغ میں جو کچھ ہوتا ہے اس نے کوئی انگریزی کی کتاب پڑھی ہوتی ہے کسی اورینٹلسٹ کی کوئی اس کا کوئی ریسرچ پیپر پڑھا ہوتا ہے اس کے بعد وہ آجا تھا ہے اسلام پہ تباہ آزمائی کے لئے تو بہرحال ان کی رہ کو روکنے میں جو سب سے مؤثر سب سے مؤثر ہتھیار جو ہمارے پاس ہے وہ اصول فق ہے اصول الفقی کیونکہ یہ ایک میتھاڈالوجی ہے یہ ایک میتھاڈالوجی ہے جو آپ کو قرآن و حدیث کو سمجھنے میں قرآن و حدیث سے احکامات و رولنگز کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لئے جو آپ کو راستہ آپ کے لئے متعین کرتی ہے تو یہ سمجھیں کہ دین کی حفاظت کا جو سب سے بڑا ذریعہ آج کے دور میں ہمارے لئے ہے وہ العلم اصول فقی ہے تو تحریف اور تظلیل تو آپ دیکھیں ہر شخص جو آتا ہے کبھی کوئی لبرال انسان آتا ہے وہ اسلام وہ اجتہات کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے کبھی کوئی ہومو سیکچول انسان آتا ہے تو وہ استخراج احکام کا فریض انجام دینے کی کوشش کرتا ہے کبھی کوئی فیمنسٹ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں سمجھاؤں گا قرآن و حدیث کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان تمام چیزوں کو روکنے کے لئے ہمارے پاس جو مؤثر ترین ہتھیار ہے وہ اصول فق ہے ایک بات اور دوسری اہم بات جس کو آپ سمجھیں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ یہ جو تحریف ہوتی ہے ہم تحریف کی بات کر رہے تھے تحریف دو طرح کی ہوتی ہے جس تحریف کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے لفظی تحریف اور ایک ہوتی ہے معنوی تحریف لفظی تحریف ہوتی ہے کہ آپ لفظ کو ہی چینج کر دیں جیسا کہ سابقا کتابوں کے ساتھ ہوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَقْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعْئِدِهِمْ تباہی ہو ان کے لئے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں ثُمَّ يَقُولُنَ حَذَ مِنْ إِنْدِ اللَّهِ پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تو لفظی تبدیل ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے لفظی تحریف دوسری ہوتی ہے معنوی تحریف یعنی لفظ کو آپ وہیں رکھتے ہیں اس کو آپ نئے معنی پہناتے ہیں جیسا آج کل کوشش ہو رہی ہے اسلام کے ساتھ تو تحریف دو ہی طرح کی ہوتی ہے لفظی تحریف ہوتی ہے اور معنوی تحریف اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو کیسے محفوظ رکھا یہ جو لفظی تحریف تھی اس کو بند کیا علم مصطلح الحدیث کے ذریعے سے علم مصطلح الحدیث علم حدیث جس کو آپ کہتے ہیں اس کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کو واضح کیا تو اس کے ذریعے سے تحریف لفظی کی حفاظت ہوئی علم حدیث کے ذریعے سے مصطلح الحدیث اور تحریف مانوی کی جو حفاظت ہوئی وہ کس کے ذریعے سے ہوئی علم اصور الفق تو اصور الفق جو ہے یہ تحریف مانوی کو روکنے کے لیے سب سے بڑی اس طرح کے ایک رکاوٹ ہے ٹھیک ہے تو تحریف مانوی کے راستے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اصول الفق ہے تو اس بات کو سمجھیں تو وہی بات میں نے یہاں پہ کہی کہ دین کی حفاظت تحریف سے اس میں اصول الفق کا اہم رول ہے یہی وجہ ہے اگر آپ آج دیکھیں گے کیونکہ حالات کو آپ اس طرح میں بھی دیکھا کریں تھوڑا گور کیا کریں ان چیزوں پہ یہی وجہ ہے آج کے زمانے میں یہی دو علم ہیں جو دشمنان اسلام یا دشمنان اسلام کے جو قارندے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں ان کی جو تنقید کا جو سب سے زیادہ جس پہ فوکس ہے وہ یا تو علم مصطلح الحدیث ہے یا اصول حدیث ہے کبھی حضرت ابو حرارہ پہ اعتراض کیے جاتے ہیں کبھی امام زہری پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں تو بخاری آپ دیکھیں گے بخاری پہ کتنے اعتراضات ہوتے ہیں وجہ یہ ہے کہ بخاری جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ وہ اس کے اساتین میں سے ہیں امام بخاری کو آپ گرائیں گے آپ بخاری کو گرائیں گے تو آپ کے لئے لفظی تحریف کے دروازے کھلیں گے تو دوسرا جو ہے ایک تو علم مصطلح الحدیث پہ بات ہوتی ہے بہت زیادہ یہی وجہ آپ سمجھیں اس کو کہ بخاری پہ اعتراضات کیوں ہوتے ہیں اور اسی طرح جو دوسرا ہے وہ ہے اصول الفق تو اصول الفق پہ بہت زیادہ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں یا اصول الفق پہ وہ شوقوں کو شبہت کھڑا کیا جاتے ہیں مختلف اعتبارات سے تو یہی وجہ ہے سب سے زیادہ جو شخص کو یہ ڈسکس کرتے ہیں ویسٹ میں وہ امام الشافعی رحمہ اللہ تو اس نام پہ ہر روز نئے نئے شوشیں چھوڑا ہیں کبھی کہا جاتا ہے بھئی اصول الفق پرانے ہو چکے ہیں اب اصول الفق کی تجدید کا زمانہ ہے اصول الفق کی تجدید کی جائے گی تو تجدید کون کرے گا اور کیسے کرے گا وہ کبھی واضح نہیں کیا گیا یا اسی طرح ایک دوسرا فتنہ چھوڑا جاتا ہے کہ بھئی اصول الفق کا جو رشتہ ہے اس کو امام شافعی سے کاٹنا ہے اصول الفق کو امام شافعی سے کاٹو اس کو امام شاتبی کے ساتھ جوڑو کیونکہ امام شافعی کے پاس امکان بہت کم ہے کہ ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے ایکسپلوائٹ امام شافعی کو بہت کم کیا جا سکتا ہے کیونکہ امام شافعی نے ایسی حد بندی اصول کی کر رکھی ہے تو کہا جاتا ہے بھئی اصول الفق کو امام شافعی سے کاٹو اس کو امام شاتبی کے ساتھ جوڑو حالانکہ امام شاتبی سے جو پھر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ امام شاتبی کے حاش خیال میں بھی نہیں ہوتا رحمہ اللہ تو امام شاتبی کو پھر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا مقاصد کے نام پر تو یہ سارا اسی سلسلے میں چل رہا ہے تو اسی لئے میں نے کہا کہ اصول الفق حفاظت دین کا ایک مؤثر ذریعہ ہے بہت ہی اہم ذریعہ اور اس کا اعتراف ہمیشہ علامہ نے کیا ہے کہ اگر اصول الفق نہ ہوتے تو دین کی جو مانوی تحریف ہے اس کو روکنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہوتا جس طرح اگر علم و مصطلح الحدیث نہ ہوتے تو دین کی جو لفظی تحریف ہے اس کو روکنا ہمارے لئے پوسیبل نہ ہوتا تو اسی بات کو اب دیکھیں کتنی دقیق بات ہے اسی بات کو امام القرفی رحمہ اللہ امام قرفی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں بہت مشہور مالکی علماء میں سے ہیں بہت اونچا قد ہے ان کا اس کو یاد کریں اگر آپ اس کول کو زبانی یاد کریں گے فرماتے ہیں اگر اصول الفق نہ ہوتے تو شریعت میں نہ تو کوئی قلیل چیز ثابت رہتی نہ کوئی قصیر چیز تو اصول الفق نہ ہوتے کیونکہ آپ نے دیکھا اصول الفق ہے کیا اس کے ارکان کیا ہے اس کے فوائد کیا ہیں اگر اصول الفق نہ ہوتے تو نہ تو دین میں شریعت میں نہ تو کوئی چھوٹی سی چیز محفوظ رہتی نہ کوئی بڑی چیز ہر چیز کی تحریف کی جاتی ہر چیز کو ہٹایا جاتا تو یہ اس کا ایک اور فائدہ تھا جو ہم نے یہاں پہ دیکھا حفظ الدین اور چوتھا جو اس کا اہم فائدہ ہے جو میں نے بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھا ہے یہ بھی بہت اہم ہے وہ ہے معرفت و اسباب اختلاف الفقہ فقہ کے جو اختلافات تھے ان کے اسباب کیا تھے ان کو ہم جان پاتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے یہ ہم جو فقہات تھے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو پتا چلتا ہے کہ یہ جو تھے ان کے اختلاف وہ اس کی وجہ کیا تھی تو اس کے بعد انسان میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے اس کو پھر ایسا نہیں لگتا ہے کہ بس جو میں نے سمجھا ہے وہی بات صحیح ہے نہیں بلکہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو امام تھے ہر کسی کے پاس اپنی دلیل تھی ہر کسی کے پاس قرآن و سنت سے دلائل تھے یا اور جو دلائل شریعہ ہیں ان سے دلائل تھے تو ایسا نہیں تھا کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں تھی یا کبھی انسان وہ کنفیوز ہوتا ہے اختلافات کو دیکھیں وہ اختلافات اتنے کیوں ہے تو اصول الفقہ بھی آپ اصول الفقہ آپ کے لئے اس چیز کو آپ کو یہ چیز سمجھاتا ہے کہ اختلافات کی وجہ کیا تھی ان علامہ کے درمیان تو اس کے بعد اب کچھ سلائیڈز ہیں جن میں ہم بات کریں گے جو ہمارے علامہ ہیں انہوں نے اصول الفقہ کے فضل یا اس کا جو شرف ہے اس کے بارے میں کیا کہا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں امام پہلے تو کچھ اقوال گزرے اس سے پہلے ابن تیمیہ ابن جزی یا یہ امام القرآفی رحمہ اللہ تعالی ان کے اقوال تو مستقل طور پر ابن خلدون رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اعلم جان لو انہ اصول الفقہ من اعظم العلوم الشرعیہ فرماتے ہیں اصول الفقہ جو ہے یہ شرع علوم میں سب سے عظیم علم ہے وَأَجَلُّهَا قَدَرًا اور اپنے قدر قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت ہی اونچا علم ہے وَأَكْسَرُّهَا فَائِدَتًا اور سب سے زیادہ فائدہ من علمی ہی ہے اس کے کچھ فوائد ہم نے یہاں تکیئے کچھ فوائد تو یہ امام ابن خلدون رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے اسی طرح امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ جو بہت بڑے مجتہد تھے تو ان کا بڑا پیارا قول ہے جس طرح امام القرآفی کا قول ہے اسی درجے کا یہ قول ہے فرماتے ہیں اصول الفقہ هُوَ الَّذِي يَقْذِي وَلَا يُقْذَا عَلَي دیکھیں بڑا اہم یہ ہم پڑھتے ہیں نا اس میں دعا قنوط میں بھی ہے فَإِنَّكَ تَقْذِي وَلَا يُقْذَا عَلَي تو اسی کو پیشنزر رکھ ان نے یہ بات کہی ہے کہتے ہیں اصول الفقہ هُوَ الَّذِي يَقْذِي وَلَا يُقْذَا عَلَي فرماتے ہیں اصول الفقہی ہے جو فیصلہ کرتا ہے اصول الفقہ پر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا فیصلہ کرنے کی جو حیثیت ہے وہ اصول الفقہی ہے یا اسی طرح امام الاسنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اِنَّ اصول الفقہ عِلْمٌ عَزِيمُ قَدْرُهُ فرماتے ہیں اصول الفقہ ایک ایسا علم ہے جس کی قدر و منزلت بہتی اونچی ہے وَبَيِّنٌ شَرْفُهُ وَفَخْرُهُ یا اس کا شرف اور اس کا فخر واضح ہے اِذْ هُوَ قَائِدَةُ الْأَحْكَامِ شَرْئِيَّةِ کیونکہ یہ احکام الشرعیہ کی قائد قائد ہے اساس ہے بنیاد ہے وَأَسَاسُ الْفَتَاوَى الْفَرْئِيَّةِ اور فتوہ جو فروعی مسائل میں جو فتاوہ دیتے ہیں اس کی اساس ہے فاؤنڈیشن ہے اس کی اللَّتِ بِحَسَّلَاهُ الْمُقَلَّفِينَ جس سے مُقَلَّفِينَ کی فَلَا وَبَحْبُود جس میں ہے مَعَاشًا وَمَعَادَا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ بڑا اہم قول ہے امام الاسنوی رحمہ اللہ کا تو اس کے بعد آخری قول جو اس سلسلے میں ہے وہ امام الرازی رحمہ اللہ کا ہے تو امام الرازی فرماتے ہیں انہوں نے اس پر تفصیل سے بات کی ہے اصول الفقہ جو فائدہ ہے پھر فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا کہتے ہیں کہ اور ہم نے جو کہا کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکم کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اصول الفقہ بغیر اسی علم کے ذریعے سے صرف کیوں؟ لِأَنَّ الْمُقَلَّفِ فرماتے ہیں کیونکہ جو مُقَلَّف ہوگا اِمَّا أَنْ يَقُونَ عَامِيًا أَوْ لَا يَقُونَ فرماتے ہیں مُقَلَّف یا تو عامی ہوگا عام انسان عامی یا عامی نہیں ہوگا فَإِنْ كَانَ عَامِيًا فَفَرْضُهُ السْوَال اگر عامی ہوگا تو اس کا فرض کیا ہے؟ سوال پوچھنا لِقَوْلِهِ کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں عامی سے فَاسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اہلِ الذِّكْر سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے لَاکِن لَا بُدَّ مِنْ اِنْتِحَاءِ السَّائِلِينَ فرماتے ہیں لیکن جب عامی سے کہا گیا عامیوں سے جب کہا گیا کہ عالم سے پوچھو تو پتا چلا کہ ان کو لازمان کسی عالم کے پاس جانا ہے عامی کو عالم سے اس حوال پوچھنا ہے وَإِلَّا لَزِمَ الدَّوْرُ عَوِ التَّسَلْسُلُ کہتے ہیں اگر یہ عالم کے پاس نہیں گئے یہ آپس میں ایک دوسرے کو پوچھتے رہے عامی تو اس سے دور ثابت ہوگا اور تسلسل دور اور تسلسل کا مطلب یہ ہے یہ سلسلہ چرتا رہے گا عامی عامی سے پوچھے گا اس کو بھی پتا نہیں ہوگی وہ دوسرے عامی سے پوچھے گا اس کو بھی معلوم نہیں ہوگا وہ تیسرے عامی سے پوچھے گا وہ چوتھے سے تو دور اور تسلسل لازم آئے گا یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا اسی لئے اس کو پوچھنا ہے عالم سے ہی کیونکہ اگر عامی عامی سے پوچھے گا تو اس سے تسلسل اور دور لازم آئے گا فرماتے ہیں کہتے ہیں آپ جو کچھ بھی آپ مانے فَحُکْمُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَسِيرُ مَعْلُومًا تو اللہ کا جو حکم ہے وہ معلوم نہیں ہوگا اس صورت میں وَإِنْكَانَ عَالِمًا اب اگر عالم کے پاس آپ جائیں گے فَالْعَالِمُ لَا يُمْكِنُهُ أَن يَعْرِفَ حُکْمَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِطَرِيقًا تو یہ اہم بات ہے فرماتے ہیں عالم جو ہے اب آپ عالم کے پاس گئے ہیں عالم اللہ کے حکم کو نہیں جان سکتا لیکن ایک طریق کے ذریعے ایک میتھوڈالجی کے ذریعے دیکھیں امام راضی رحیم اللہ نے اس وقت یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عالم اللہ کا حکم نہیں پائے گا لیکن ایک طریقے کے ذریعے ایک میتھوڈالجی ہوگا ایک پروسیجر ہوگا وجہ کیا ہے لِئِنْ اِقَادِ الْعِجْمَعَ عَلَىٰ أَنَّ الْحُکْمَ بِمُجَرَّتِ تَشَّحِی غَيْرُ جَائِز کہتے ہیں کیونکہ اس پہ اجماع ہے کہ اپنے نفس کی بنیاد پہ کوئی فتوہ دینا یا کوئی حکم بیان کرنا جائز نہیں جب نفس کی بنیاد پہ آپ فتوہ صادر نہیں کریں گے وہ جائز نہیں ہے تو آپ کو ایک طریقہ اختیار کرنا پڑے گی ایک میتھوڈالجی اختیار کرنی پڑے گی اور فرماتے ہیں وَلَا مَعْنَ لِأُصُورِ الْفِقْحِ إِلَّا تِلْقَ التُّرُقْ فرماتے ہیں وَلَا تِلْقَ التُّرُقْ یہی وہ راستے ہیں جس سے آپ کو جس کو عالم استعمال کر کے حکم شریع تک پہنچے گا فرماتے ہیں فَصَبَتَ فَصَبِتْ هُوَا فرماتے ہیں پَصَبِتْ ہُوَا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے سوائے اصول الفق کے یعنی صرف اصول الفق کے ذریعے ہی ہم اللہ کے حکم کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں تو آج کی جو کلاس تھی اس میں ہم نے بات کی اس مسئلے پہ کہ اصول الفق جو ہے اس کی تعریف کیا ہے لقبی اعتبار سے یعنی فن کے طور سے اور اس کے ارکان کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اور علماء نے اس پہ کیا کہا ہے اس کا جو شرف ہے اس کو علماء نے کیسے تسلیم کیا ہے تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کے ابواب جو ہیں ابواب اصول الفق اس پہ بات ہوگی اور اس کے بعد جو آگے کے مباہر سے وہ آئیں گے حضا ما اندی واللہ تعالی عالم السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن